سٹورنٹس ولکم ڈو تس لیکچر اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ریڈیشن ڈیٹیکٹرز کو تو جیسا کہ سٹورنٹس ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈیوائز ایسی ہو جو کسی چیز کا پتہ چلا سکتی ہو یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کے دے کہ یہاں پہ کوئی سپیسیفک چیز موجود ہے اسے کہا جاتا ہے ڈیٹیکٹرز اور ساتھ ہی یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوئے ریڈیشن تو ریڈیشن ڈیٹیکٹرز سے مراد یہ ہوا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ڈیوائز ہوگی جو کہ ہمیں پتہ چلا کے دے گی کہ کسی بھی جگہ پہ ہمارے پاس کوئی خاص ریڈیشن موجود ہیں کی نہیں تو سٹورنٹس اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کن سپیسیفک ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کروانا چاہیں گے ان ریڈیشن ڈیٹیکٹرز کے تھرو تو سرنٹس جیسے کہ ہم کچھ لیکچرز میں ڈسکس کرتے آئے ہیں ریڈیو ایکٹیوٹی کو کہ ریڈیو ایکٹیوٹی ایسا پروسس ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس یعنی کہ انسٹیبل ایلیمنٹس انسٹیبل ایلیمنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے کچھ ریڈیشن کو ایمٹ آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ریڈیشن کو ایمٹ آؤٹ کرتے ہیں جن کو یہاں پہ میں نے را سے لکھا ہے اور ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کو را سے دینوٹ کیا جب وہ ان ریڈیشن کو ایمٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ سٹیبل ایلیمنٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں دوسرح نیسے جہاں ہمارے پاس ریڈیشن ہوتی ہیں وہ کوئی ایک ٹائپ کی نئی ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں اور انہیں نیم دیا جاتا ہے ایلفا بیٹا یا پھر گیما ریز تو سمجھ یہ جو ہمارے پاس ریلیشنز ایمیٹ آؤٹ ہوتی ہیں ان ایلمنٹس میں سے اب ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے کہ کون سی جو ہمارے پاس رے ہے وہ کس ٹائپ کی ہے کہ کیا وہ ریلیشن جو ہے وہ ایلفا رے ہے یا پھر بیٹا رے ہے یا گیما رے ہے اس کے لئے ڈیوائسز بنائی گئی ہیں جو کہ کہلاتی ہیں ریلیشن ڈیٹیکٹرز ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ انہیں کہا جاتا ہے ریلیشن ڈیٹیکٹرز اور یہ ہمارے پاس ایسے ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں ریلیشنز کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں ریلیشنز کو اور ساتھ ساتھ کیا کرتی ہیں ساتھ ہی ساتھ جب وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں ریلیشنز کو تو ان کی انرڈی میئر کرتی ہیں میئر کرتی ہیں ان کی انرڈی ٹھیک ہے انرڈی پلس انٹینسٹی ٹھیک ہے ان کی انٹینسٹی بھی یہ میئر کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ان کو ڈسٹینگوش بھی کرتی ہیں صرف انہوں نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا کہ یہاں سے کوئی رے پاس ہو رہی ہے بلکہ ان کو ڈسٹینگوش بھی کرتی ہیں کہ کون سی ٹائپ کی یہ ریریشن ہے ٹھیک ہے Distinguish Radiation تو سرنسی جو ہمارے پاس Radiation Detectors ہوتے ہیں یہ کس پرنسپل پر کام کرتے ہیں ان کے جو ورکنگ ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے اینائزیشن پر ٹھیک ہے اینائزیشن میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس Particles ہوتے ہیں ان کو ہم نے discuss کیا تھا کہ جو ہمارے پاس Alpha, Beta اور Gamma Particles ہوتے ہیں یہ جس مہتر میں سے گزرتے ہیں اس میں اینائزیشن کرتے ہیں لیکن جب یہ اینائزیشن کرتے ہیں تو ان تینوں Particles کی جو اینائزیشن پاور ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس ہی بیس کے اوپر جو ہمارے پاس Radiation Detectors ہوتے ہیں وہ ورک کرتے ہیں یعنی کہ ان کی جو اینائزیشن پاور کا ڈیفرنٹس ہے اس کی وجہ سے پتہ چلاتے ہیں کہ ایک سپیسفک ریریشن کونسی ریریشن ہے ٹھیک ہے تو سرنس ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ ٹائپس کے Radiation Detectors ہیں ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے Wilson Cloud Chamber کا ٹھیک ہے Wilson Cloud Chamber Cloud Chamber ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں ہمارے پاس سیکنڈ Radiation Detector ہے وہ کہلاتا ہے Giga Counter Giga Counter Giga Counter ٹھیک ہے اور جو تھرڈ Radiation Detector ہے وہ کہلاتا ہے Solid State Detector Solid State Solid State Detector ٹھیک ہے سرنس ہمارے پاس تھری ٹائپس کے Radiation Detectors ہیں جو کہ Radiation کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دیکٹرز کو اب ہم نیکس لیکچرز میں ڈسکس کریں گے کہ ان کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے اور یہ ورڈ کیسے کرتے ہیں تو I hope سرنس کہ آپ کے لیکچر یہاں تک اچھے سمجھ آ گیا ہوگا